وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةَ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلامنا على عباده الذين اصطفا اما بعد ذاتِ عالی پر جہاں سے جو بھی پڑتا ہے سلام ذاتِ عالی پر جہاں سے جو بھی پڑتا ہے سلام لاکے پہنچاتے ہیں خدمت میں ملائک منو عن سامنے آ کر پڑے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود سامنے آ کر پڑے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود حی اصابی جس پہ شاہد ہیں روایات و سنن محترم سامعین بعض عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہیں وہ چاہیں تو اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائیں اور چاہیں تو قبول نہ فرمائیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا بھیجنا یہ ایسی مقبول عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قبول فرمایا ہے جو ہر حال میں مقبول ہے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاتًا قیامت کے روز مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھتے ہوں گے آخرت کا دن انتہائی ہولناک خوفناک اور وحشدناک دن ہے وہ شخص آفیت میں سکون میں چائن میں اور آرام میں رہے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب رہے گا حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے دس درجات کو بلند فرماتے ہیں اور دس نیکیاں آتا فرماتے ہیں دس گناہ سغیرہ معاف فرماتے ہیں ظاہر ہے اگر کوئی آدمی دن میں سو مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی سو رحمتیں سو درجات اور سو نیکیاں اور سو اس کے گناہ سغیرہ معاف فرما دیتے ہیں انگن سواب اللہ تعالی نے درود شریف کے پڑھنے میں رکھا ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو احد پہاڑ کے برابر سواب اتا فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں جبل احد کے نام سے ایک پہاڑ مشہور ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہاڑ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جو مشبر درود شریف پڑھتا ہے احد پہاڑ کے برابر سواب اتا فرماتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں روز مرہ اپنی زندگی میں درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں کسرس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو پڑھتے رہیں اور آپ پر بھیجتے رہیں اور خاص کر جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلتیں اور خوشخبریاں احدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شاہ شب جمعہ جو کہ روشن رات ہے اور جمعہ کے دن جو شاندار دن ہے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور میں اس کے لئے دعا اور استغفار کرتا ہوں میرے دوستوں اس سے بڑی سعادت خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لئے دعا فرمائیں استغفار فرمائیں اس سے بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہمارے لئے کیا ہو سکتی ہے اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شاہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اسی سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسی سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں درش فرمائیں گے وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما جو کوئی آدمی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسی سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور اسی سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھیں گے میرے دوستو جس کے پڑھنے میں مشکل سے دس بارہ منٹ ہوتے ہیں لیکن انگنت اور بے شمار ثواب اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں تو لہذا کسرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں روز مرہ اپنی زندگی میں بھی درود شریف پڑھتے رہیں اور جمعہ کے دن کسرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر ایک ایسے فرشتے کو متعین فرمایا ہے جو کوئی انسان کہیں کا بھی رہنے والا ہو کسی بھی خطے اور حصے کا رہنے والا ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس پڑھنے والے کے درود کو چاہے وہ زور سے پڑھے یا اہستہ سے پڑھے اس کو سنتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پیش کرتا ہے اور اس فرشتے کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے نام اس کو معاولدیت یاد ہیں جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس شخص کا نام لے کر اور اس کے والد کا نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں درود شریف بھیجتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود شریف پڑھا ہے تو میرے دوستو بڑا عجر و ثواب اللہ تعالی نے درود شریف کے پڑھنے میں رکھا ہے ہم چائن چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں آفیت کی زندگی چاہتے ہیں اور آرام سے رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں درود شریف کے بڑے عجیب اور غریب برکات ہیں مانا فیض الحسن رحمت اللہ علیہ کا جب انتخال ہو گیا تو ان کے کمرے سے مشکو عمبر کی خوشبو آنے لگی کسی نے جا کر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت مانا فیض الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے کمرے سے مشکو عمبر کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ نے اس وقت فرمایا اے لوگو اچھی طریقے سے سن لو مانا فیض الحسن کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر جمعہ رات کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے اور ساری رات وہ درود شریف پڑھا کرتے تھے ظاہر ہے جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس نبی پر درود شریف پڑھنے والے کا یہ حال ہے کہ اس کے کمرے سے مشکو عمبر کی خوشبو آ رہی ہے میرے دوستو اندازہ لگائیے بڑے عجیب و غریب برکات ہیں درود شریف پڑھنے کے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود سلام کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے